تاجدارِ انبیاء محبوبِ کبریاء احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خصائص و فضائل تمام انبیاء سے حتیٰ کہ حضرتِ آدم علیہ السلام سے بلکہ تمام مخلوق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعتبارِ حقیقت کے پہلے نبی ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصی اور حقیقی نور ہیں تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک پاک صاف و شفاف تھا اور کثافتوں سے پاک تھا اتنا کہ دیکھنے والا آپ کے جسم کے اندر سے سورج کو دیکھ لیتا جسم شریف دیکھنے سے مانے نہ تھا اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب پیدا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوا مثاق والے دن سب سے پہلے بلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے عرش کے پائے پر اور ہر آسمان پر اور بہشت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان ان سب پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف لکھا اللہ تبارک وطالہ نے ہر نبی سے ہمارے آقا و مولا سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا پختہ وعدہ کرایا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور آپ کی تشریف آوری کی خوش خبری پہلی کتابوں میں دی گئی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب نصب شریف زنا سے پاک ہے تیب و تاہر ہیں حضرت آدم و حوہ سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک سب کے سب پکے مومن مسلمان تھے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو بت گر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطنہ کیے ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے کسی قسم کی میل کچیل نہیں تھی